ہلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انیلیسس فیز انیلیسس فیز ہمارے پاس SDLC یعنی کہ سسٹم ڈیویلپمنٹ لائف سائکل کا چوتھا سٹیپ ہے اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے سسٹم ڈیویلپمنٹ لائف سائکل کے تین ڈیفرنٹ فیزز دیکھے تھے جس میں سے پہلا ہمارے پاس ڈیفائننگ فیز تھا دوسرا پلاننگ فیز اور تیسرا ہمارے پاس تھا فیزیبیلیٹی فیز چوتھا سٹیپ ہم لوگ دیکھیں گے اس لائف سائکل کا جو کہ ہمارے پاس ہے انیلیسس فیز انیلیسس فیز میں ہماری جو ٹیم ہوتی ہے وہ انڈ یوزر ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے انڈ یوزر کی نیڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی کی طرح انڈ یوزر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے سسٹم سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھیں گے انڈ یوزر سے کیا مراد ہے انڈ یوزر سے مراد ہماری وہ بندہ ہوتا ہے وہ پرسنز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ہمارے سسٹم کو یوز کریں گے جو یوز کریں گے ہمارے کس کو ہمارے جو بھی ہم لوگ سسٹم ڈیویلپ کریں گے اس کو یہاں پر ہمارے پاس ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ انڈ یوزر اور کسٹمر میں فرق ہوتا ہے فار اگزامپل ہم لوگ ایک اورگنائزیشن میں کام کرتے ہیں کسی فار اگزامپل او آر جی ہماری اورگنائزیشن ہے اور ہمارے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اس نے ایک ہم سے ویب سائٹ بنوانی ہے ایک ہم سے سافٹوئر سسٹم بنانا ہے ایک ویب سائٹ کا اب یہ جو ویب سائٹ ہم سے یہ بنوائے گا تو یہ جو ہمارے پاس کسٹمر آئے گا یہ تو وہ ہے جو ہمیں کچھ پے کرے گا اور اس کو ان پیسوں کے لیے ہم لوگ یہ ویب سائٹ کا کام کر کے دیں گے لیکن پھر اس ویب سائٹ کو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایکسیس کریں گے جو اس کو استعمال کریں گے جو اس کو یوز کریں گے جن کو ہم لوگ یوزرز کہتے ہیں یہ جو یوزرز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس انڈ یوزرز بھی کہلاتے ہیں اور اس کیس میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ انڈ یوزرز اور کسٹومرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی انڈ یوزرز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم کو ایکچولی یوز کرتے ہیں اب اس جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کسٹومر نے جو ویب سائٹ بنائی ہے وہ ویب سائٹ اس نے اپنے بزنس کے لیے بنائی ہوگی کوئی فار اگزامپل مارکیٹنگ کے لیے بنائی ہوگی یا کسی پبلیسیٹی کے لیے بنائی ہوگی اپنے کسی کام کے وہ لوگ جو اس کسٹومر کے بزنس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کسٹومر کی ویب سائٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کو ویب سائٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس انڈ یوزر اب یہ جو کسٹومر ہے یہاں پر ہمیں کچھ اپنی ریکوائرمنٹس دیتا ہے جس کے مطابق ہم لوگ یہ ویب سائٹ بناتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہمیں ہمارے کسٹومر نے دی تھی وہ ریکوائرمنٹس یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوں یعنی ہو سکتا ہے کسٹمر نے ہمیں ایک ڈیزائن دیا کہ اس ڈیزائن کے مطابق جو ہے آپ نے میری ویب سائٹ بنانی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ ڈیزائن جو ہمیں کسٹمر نے دیا تھا ہمارے جو اینڈ یوزرز ہیں ان میں سے کچھ اینڈ یوزرز کو وہ نہ پسند آئے تو یہاں پر ایک بہت ضروری سٹیپ آ جاتا ہے کسی بھی سسٹم کو ڈیویلپ کرتے وقت کہ جو اینڈ یوزرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھا جائے ان کی نیٹس کو ان کی ضروریات کو سمجھا جائے اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کو یعنی وہ کیا چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سسٹم سے ان چیزوں کو سمجھا جائے اور پھر ان کے مطابق ہم اپنا سسٹم بنائیں تو یہ جو ساری ہم لوگ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ یوزرز سے یہ ہم لوگ کام کرتے ہیں انیلیسس ویز میں تاکہ جو ہم لوگ سسٹم بنائیں وہ سسٹم کے جو یوزرز ہوں جو اس کے انڈ یوزرز ہوں وہ اسے مطمئن ہوں وہ اسے خوش ہوں یعنی ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو وہ سسٹم ان کی نیٹس کے مطابق ہو وہ سسٹم اور ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو وہ سسٹم یہاں پر انیلیسس فیز میں ایک تو ہمارا یہ مین کام ہو گیا کہ ہم نے انڈ یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو ان کی امیدوں کو ان کی امیدوں کو اور ان کی ریکوائرمنٹس کو ان کی ضروریات کو سمجھنا ہے اس کے علاوہ انیلیسس فیز میں ہمارے پاس ایک اور بہت ضروری کام ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب یوزر کی ریکوائرمنٹس کا اندازہ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اویلیبل ریسورسز ہیں یعنی ریسورسز سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے ہم لوگ اپنا سسٹم بناتے ہیں فار اگزامپل ہمارا سٹاف ہو گیا جو ہمیں مدد کرے گا اس سسٹم کو بنانے میں ہماری کاؤسٹ ہو گئی جو ہم پیسہ اس کے اوپر لگائیں گے ہمارا ٹائم ہو گیا یہ ساری ہماری ریسورسز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنا سسٹم بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ اور بھی کافی ہمارے پاس ریسورسز ہوتی ہیں فار اگزامپل کوئی مشینری ہو گئی ہمارے پاس تو ہم لوگ جب یوزر کی نیڈز کا یوزر کی ریکوائرمنٹس کا اندازہ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم وہ سسٹم بنا سکتے ہیں جو ہمارے انڈ یوزر کی ریکوائرمنٹس پر پورا اترے گا یہ ایک بہت ہی امپورٹن سوال ہے جو ہم لوگ انیلیسس فیز میں جس کا ہم لوگ آنسر کرتے ہیں اس چیز کو ہم لوگ چیک رکھتے ہیں کہ انہی ریسورسز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا پروجیکٹ جو ہیں جو اپنا سسٹم ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں اور آخری سوال جو ہم لوگ انیلیسس فیز میں پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ will the system improve the organization یعنی for example students ہم لوگ جو ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی ویب سائٹ والی جس طرح ہم لوگ یہاں پہ ابھی ایک ویب سائٹ ہم سے کسٹمر بنوا رہا تھا تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ اپنا سسٹم ہم نے سٹارٹ کیا بنانا تو یہاں پر ہم لوگ انیلیسس فیز میں دیکھیں گے کہ یہ ویب سائٹ بنانے سے ہماری organization کو کیا فائدہ ہوگا ایک تو students ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے cost کی terms میں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اس سے branding ہو جائے branding سے مراد یہ ہے students کہ جب ہم لوگ ان کی ویب سائٹ بنائیں گے اور ان کی ویب سائٹ ہم لوگ بہت اچھی بناتے ہیں تو اس کے اوپر جو users آئیں گے جو different لوگ اس ویب سائٹ کو visit کریں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ ہمارے office نے ہماری company نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے تو ہماری company کی جو ہے ایک good will بن جائے گی ہماری good will سے مراد یہ کہ ہماری company کا جو ہے نام market میں اور بہتر ہو جائے گا تو یہ وہ effects ہوتے ہیں جو ہم لوگ کسی بھی system کو جب بناتے ہیں ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسا project یا کوئی ایسا system نہ بنانے کی کوشش کریں جس سے ہمارے organization پہ کوئی برا اثر پڑے یعنی کہ کوئی negative effect پڑے تو ہم لوگ جب بھی کوئی system بنا رہے ہوتے ہیں تو analysis phase میں یہ سوال لازمی کرتے ہیں کہ will the system جو بھی ہم لوگ system یا کوئی project بنا رہے ہیں improve the organization یعنی اس سے ہماری organization میں کوئی بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی اگر تو ہمارے پاس بہتری نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ system شاید ہمیں نہیں لینا چاہیے بنانے کے لئے ہمیں کوئی اور project لے لینا چاہیے جو ہماری organization کو بہتری کی طرف لائے تو students اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس analysis phase کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ end user کی requirements ان کی needs اور expectations کو دیکھتے ہیں اور دو بہت ہی اہم سوال کرتے ہیں answer کرتے ہیں جن کا ہم کہ ہمارے پاس available resources میں ہم لوگ کام اپنا پورا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس سے ہماری organization پر کیا فرق پڑے گا thank you students